پاکستان کے پرسینہ دکش اور وراشترپتی پرویج مشرف کا لمبے بیمارے کے بعد دبائی کے ایک اسپتال میں روی وارکونتن ہو گیا مشرف کے پریجنوں نے بتایا کہ انہوں نے ایمائی لائیڈوزس کے قارن آز دم دون دیا انہوں نے کچھ ہفتوں کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا پچھلے سال دس جونکون کے پریوار نے ٹوٹر پر ایک بیان جانے کیا تھا پریوار نے کہا تھا کہ پروسینہ پرمکھ اس ستھی میں ہے جہاں ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اور ریکاوری نہیں ہو سکتی حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ وینٹیلیٹر پر نہیں ہے پریوار نے لوگوں سے پرارتنا کرنے کی اپیل کی تھی بتا دے کہ سال 1999 میں سفل سین تختہ پلٹ کے بعد پرویج مشرف دکشن ایشیای راشت پاکستان کے دسوے راشتپتی تھے انہوں نے 1998 سے 2001 تک دسوے سی جی سی ایس سی اور 1998 سے 2007 تک ساتوے شیرس جنرل کے روپ میں کام کیا بتا دے کہ 1961 میں 18 سال کے عمر میں مشرف نے کاکل میں پاکستانی سینے آقادمی میں پرویش کیا تھا دیوتے کشمیر یودھ میں کھیمکرن سیکٹر کے لیے لڑائی کے دوران مشرف کا پہلا یودھشیتر انبھاؤ ایک توپ کھانا ریجیبنٹ کے ساتھ تھا مشرف نے سنگھرس کے دوران لہور اور سیالکوٹ یودھشیتر میں بھی بھاگ لیا تھا انہیں ویرتا کے لیے امتیازی سنت پدک ملا 1965 کی یودھ کے سماپتی کے ترنت بعد مشرف کو کلین ویشے سیوہ سموہ میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے 1966 سے 1972 تک SSG میں سیوہ کی تتکالین آرمی چیف مشرفی کرگل سنگھرس کے پیچھے ایک مکھر رنی تکار تھے 1999 میں مارچ سے مائی تک انہوں نے کرگل جلے میں گپت گھسپیٹ کا دیش دیا تھا اس کے بعد جیسے ہی اس بات کی بھنک بھارت کو لگی تو دونوں دیشوں کے بیچ یودھ شروع ہو گیا اس یودھ میں پاکستان کو محکی کھانی پڑی تھی اور مشرف کی بھی بہت کرکری ہوئی تھی پاکستان کے راشترپتی نواز شریف نے کہا تھا کہ آپریشن ان کی جانکاری کے بنا کیا گیا تھا حالانکہ کرگل آپریشن سے پہلے اور بعد میں انہیں سینہ سے ملی بریفنگ کا بھیورہ ساروچنک ہو گیا ریپورٹس کے مطابق آپریشن سے پہلے جنوری اور مارچ کے بیچ شریف کو تین الگ الگ بیٹکوں میں آپریشن کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی موسیقی